ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ اس میں ہے سوال اس میں ایکٹیوٹی سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا شباش ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ سیدی lumبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں یونس رضا اتاری اور ہم لے کر حاضر ہیں آپ سب کب سندیدہ اور بہت ہی پیارا انفارمیشن سے بھرپور پروگرام ہمارے اس پروگرام کا نام ہے ایک تین پانچ جی ہاں پیارے بچوں ایک تین پانچ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں پیارے بچوں بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف اور کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت کو شامل ہمارے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ف درود پاک پڑھے کتنی مرتبہ سو مرتبہ جی ہاں سو مرتبہ درود پاک پڑھے تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ نور پوری مخلوق میں بھی تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے سبحان اللہ تو پیارے بچوں اور کیڑز مدنی چینل کے ناظرین ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فض اللہ پاک درود پاک کی برکت سے ہمیں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرمائے آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے بڑھتے ہیں عزیر بھائی کے جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ ہمارا پہلا سیگمنٹ کون سا ہے جی عزیر بھائی جی پیار بچوں اور کیڑز مدنی چینل کے ناظرین چلیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تلاوت اور ترجمہ جی پیار بچوں اور کیڑز مدنی چینل کے ناظرین تلاوت کے لئے ہمارا ساتھ موجود ہے حسان بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسان بھائی کیسے ہوں الحمدللہ رب العالمین علا کلی علاب کیسے الحمدللہ رب العالمین علا کلی حال آج آپ کونسی صورت کی تلاوت کریں گے آج انشاءاللہ کریم صورت العنام کی دعا تلاوت کروں گا سبحان اللہ جی شروع کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووہبنا لہو اسحاق ویعقوب ونوحا ہدينا من قبل ومن ذریتہ داود وسليمان داود وسليمان و ایوب و يوسف و موسا و حارون وکذلک نجزی المحسنین وزکریہ و یحیٰ و عیسیٰ و ایلیاس قل من الصالحین صدق اللہ العظیم سبحان اللہ ماشا اللہ حسان بھائی ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے آمین جی پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین حسان بھائی نے تلاوت کی اب ہم بڑھتے ہیں یونس بھائی کی طرف جو ہمیں اس آیت کا ترجمہ بتائیں گے جی یونس بھائی ماشا اللہ کریم حسان بھائی نے بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں تلاوت کلام پاک سنائی آئیے سنتے ہیں اس کا ترجمہ ترجمہ کنزل عرفان اور ہم نے انہیں اسحاق اور یاکوب عطا کیے ان سب کو ہم نے ہدایت دی اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی اور اس سب کی اولاد میں سے دعوت اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون کو ہدایت عطا فرمائی اور ایسا ہی ہم اپنے نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں اور زکاریہ اور یحیہ اور عیسی اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں سبحان اللہ ہم نے آیات موارکہ کا ترجمہ سنا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین جیو زہر بھئی ہمارا اگلا سیگمنٹ کون سا ہے جی پیار بچوں اور کیٹس مدنی چنل کی ناظرین چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام جی پیار بچوں کلام کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے عدیل بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون سا کلام سنیں گے آپ اے ختم رسول مکی مدنی سبحان اللہ جی شروع کیجئے سلام علیکم یا رسول اللہ سلام علیکم یا حبیب اللہ اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی سبحان اللہ اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تمسا کوئی نہیں اے خط میرا سلم کی مدنی کونین میں تمسا کوئی نہیں کونین میں تمسا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے خط میرا سلم اوہ صاف تو سب نے پائے گئے پر حسن میں تمسا کوئی نہیں اوہ صاف تو سب نے پائے گئے پر حسن میں تمسا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سر کار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے خط میرا سلم دل کس کو دکھائے چیر کے ہم عیسیٰ کا مدعوہ کون کرے دل کس کو دکھائے چیر کے ہم عیسیٰ کا مدعوہ کون کرے عیسیٰ کا مدعوہ کون کرے اے رحمت عالم تیرے سوا اے رحمت عالم تیرے سوا دکھائیوں کا مسیحہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے خط میرا سلم یہ شان تمہاری ہے آقا تمہارے شباری پر پوچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تمہارے شباری پر پوچے ہو تمہارے شباری پر پوچے ہو زی شان نبی ہے سزلے کن زی شان نبی ہے سب لیکن میرا جے کا دولا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے خط میرا سلم مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں اے خط میرا سلم سبحان اللہ ماشا اللہ دیل بھائی آپ نے بہت پیارا کلام پڑھا اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں آتا فرمائیں آمین پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی اور اس کا ترجمہ بھی سنا اور ہم نے کلام بھی سنا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کے جانب جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیوٹی پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین ہمارا بہت ہی پیارا اور نمبر ویس سیگمنٹ سٹارٹ ہو چکا ہے جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیوٹی جی ہاں ایک سوال ایک ایکٹیوٹی بہت ہی پیارا اور دلچسپ اور معلوماتی سیگمنٹ ہے اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ ہمیں اس سیگمنٹ میں کرنا کیا ہوگا پیارے بچوں اس کیرین پر کچھ آپ کے لیے نمبر چلائے جائیں گے ہمارے پاس ٹیم اے اور ٹیم بی سے ایک ایک میمبر تشریف لائیں گے پھر ٹیم اے سے جو میمبر تشریف لائیں گے ان کے لیے اس کیرین پر کچھ نمبر چلائے جائیں گے جب وہ مدینہ کہیں گے کیا کہیں گے مدینہ جی ہاں جب وہ مدینہ کہیں گے تو ان کے لیے نمبر سٹاپ کر دیا جائے گا جو نمبر سکرین پر سٹاپ ہوگا اسی نمبر کے انیولپ سے عزیر بھائی آپ سے سوال پوچھیں گے آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف اور آپ کی ٹیم سے کون تشریف لائیں گے آپ آجائیے جی عزیر بھائی آپ کی ٹیم سے کون تشریف لائ رہے ہیں آپ آجائیے جی ہم نے ٹیم اے اور ٹیم بی سے ایک ایک میمبر کو بلوا دیا ہے آئیے ان کے نام جانتے ہیں جی آپ کا نام محمد ابراہیم محمد ابراہیم بھائی جی آپ کا نام محمد شازین محمد شازین بھائی چلیے جناب آپ کے لیے سکرین پر نمبر چلائے جائیں جی بتائے کیا بول کر سٹاپ کروانا ہے مدینہ جی ہاں مدینہ چلیے حزیر بھائی آپ انیولپ کے پاس تشریف لے جائیے ہمارے ابراہیم بھائی کے لیے سکرین پر نمبر چلائے جائیں سن کے آدھ رکھنا پھر جواب دینا مدینہ ایک نمبر چوز کیا ہے آئیے بڑھتے ہیں عزیر بھائی کے جانب جی عزیر بھائی ایک نمبر انیولپ میں کیا سوال ہے ابراہیم بھائی کے لیے جی سوال ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف میں کتنے سال گزارے ابراہیم بھائی آپ ایکٹیوٹی بوڑ کے پاس تشریف لے جائیے اور جواب بول کر نہیں دینا بلکہ ایکٹیوٹی بوڑ پر بنا کر بتانا ہے جی ابراہیم بھائی آپ نے کون سا نمبر بنایا ہے 53 جی عزیر بھائی ان کا جواب درست ہے جی بلکل ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ جی ہاں ابراہیم بھائی کا جواب بلکل درست ہے ابراہیم بھائی آپ نے اپنی ٹیم کے لیے ایک پوائنٹ بھی حاصل کر لیا ہے آئیے اپنی جگہ پر شریف رکھئے جی شازین بھائی آپ ریڈی ہیں آپ کے لئے سکرین پر نمبر چلائے جائیں جی شازین بھائی کے لئے سکرین پر نمبر چلائے جائیں مدینہ ہمارے شازین بھائی نے نمبر ٹو سٹاپ کروایا ہے آئیے عزیر بھائی کے جانب بڑھتے ہیں نمبر ٹو انولپ میں کیا سوال ہے ہمارے شازین بھائی کے لئے جی سوال ہے کہ جمعہ کے دن کتنی بار آزان دی جاتی ہے جی شازین بھائی آپ ایکٹیوٹی بورڈ کی طرف تشریف لے جائیں جی شازین بھائی آپ نے کیا نمبر بنایا ہے چھے جی شازین بھائی نے چھے نمبر بنایا ہے جی حضیر بھائی کا ان کا جواب درست ہے جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہے سمانوہ شازین بھائی کا جواب درست ہے انہوں نے اپنی ٹیم کے لئے ایک پوائنٹ بھی حاصل کر لیا ہے سمحان اللہ جی شازین بھائی آئیے اپنے جگہ پر تشریف رکھئے اب ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ایک اور ممبر کو بلوائیں گے جی ٹیم اے سے کون آئیں گے جلیے جناب آپ آ جائیں جی حضیر بھائی ٹیم بی سے کون آئیں گے آپ آ جائیں آئیے ان کے نام جانتے ہیں جی آپ کا نام محمد رزوان اور آپ کا نام محمد کونین ہمارے ساتھ محمد رزوان اور کونین بھائی موجود ہیں آپ ریڈی ہیں اچھے بالکل جلیے جناب رزوان بھائی آپ کے لئے سکرین پر نمبر چلائے جائیں رزوان بھائی نے نمبر ثری سٹاپ کروایا ہے جی عزیر بھائی نمبر ثری انولپ میں ان کے لئے کیا سوال ہے جی سوال ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں کتنی بار سورت الفاتحہ پڑھی جاتی ہے جی رزوان بھائی آپ ایکٹیوٹی بورڈ پر تشریف لے آئی جی رزوان بھائی آپ نے کیا نمبر بنایا ہے نمبر ون جی رزوان بھائی نے نمبر ون بنایا ہے رزوان بھائی کا جواب درست ہے جی رزوان بھائی کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رزوان بھائی نے اپنی ٹیم کے لئے کوئنٹ حاصل کر لیا ہے جو آپ درست دے کر آئیے آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھئے جی کونین بھائی آپ ریڈی ہیں جی آپ کے لئے سکرین پر نمبر چلائے جائیں مدینہ کونین بھائی نے اپنے لئے نمبر فور سٹاپ کروایا ہے آئیے جانتے ہیں حضیر بھائی سے کہ نمبر فور انولپ میں ان کے لئے کیا سوال ہے جی سوال ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں کتنے سال گزارے جی ایکٹیوٹی بورڈ کی طرف تشریف لے آئیے جی کونین بھائی آپ نے کیا نمبر بنایا ہے نمبر ٹین ہمارے کونین بھائی نے دس نمبر بنایا ہے آئیے جانتے ہیں حضیر بھائی سے کیا ان کا جواب درست ہے جی ان کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ جی جناب آپ کا جواب بالکل درست ہے آئیے آپ بھی اپنی جگہ پہ تشریف رکھئے یہ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا اس سے آپ کی معلومات میں مزید اضافہ بھی ہوا ہوگا آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں ایک تین پانچ ایک تین پانچ ہمارا بہت ہی پیارا سیگمنٹ سٹارٹ ہو چکا ہے جس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں بہت ہی پیارا اور نمبر وے سیگمنٹ ہے پیارے بچھو اس سیگمنٹ میں ہوگا کیا اس سے پہلے یہ بتا دوں اس سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ایک ممبر کو بلوایا جائے گا چلیے جناب ٹیم اے سے کون آ رہے ہیں آپ آ جائیے جی اوزیر بھائی ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں ٹیم اے سے آپ آ جائیے ٹیم اے اور ٹیم بی سے ہم نے ایک ایک ممبر کو بلوا لیا ہے آئیے ان کے نام جانتے ہیں جی آپ کا نام محمد ایان محمد ایان بھائی جی آپ کا نام محمد حطیف محمد حطیف بھائی چلیے جناب ہمارے ساتھ ایان بھائی اور حطیف بھائی موجود ہیں ایان اور حطیف بھائی آپ بورڈ کے پاس تشریف لے کے جائیں گے اور بورڈ پر کاؤنٹنگ لکھ لی جئے گا پھر آپ کو آنسر لکھنے میں آسانی ہوگی چلیے جناب آپ بھی بورڈ کے پاس تشریف لے جائیے اور آپ بھی بورڈ کے بس تشریف لے جائیں ون سے لے کے ٹین تک کاؤنٹنگ لکھ لیجئے گا ان سے ایک نہیں دو نہیں پانچ نہیں بلکہ دس سوالات ہوں گے آپ نے دوسرے کے بورڈ کی طرف بھی نہیں دیکھنا چلیے جناب بڑھتے ہیں سوالات کا آگاز کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف آئیے جناب پہلا سوال حضرت نو علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سال تبلیغ اسلام فرمانے سے کتنے لوگ ایمان لائے جی دوسرا سوال پیارے آقاز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے سال دن اسلام کی تبلیغ فرمائی جی جناب پیارے آقاز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے سال دن اسلام کی تبلیغ فرمائی بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی جانب قیامت کے دن پیارے آقاز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اسی صفے ہوں گی تو یہ بتائیے کہ باقی امتوں کی کتنی صفے ہوں گی چلیے جناب چوتھے سوال کی طرف بڑھتے ہیں چوتھا سوال ہے سال میں کتنے دن ایسے ہیں جن کا روزہ رکھنا منع ہے چلیے جناب پانچویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں پانچویں سوال ہے ایان بھائی اور حطیف بھائی سے ایک دن میں کتنی بار ذرد پاک پڑھنے سے قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کریں گے اگلی سوال کے جانب بڑھتے ہیں سوال نمبر چھے اللہ پاک کے کتنے نبی علیہ السلام زمین پر ہیں اور زندہ ہیں جی جناب سوال ہے اللہ پاک کے کتنے نبی علیہ السلام زمین پر ہیں اور زندہ ہیں جلیے جناب آگے کی طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر سات جو شخص ایک بار اللہ اکبر کہتا ہے اس کے کتنے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں سوال نمبر آٹھ وضوح میں کتنی بار ٹکھنوں سمیت پاؤند ہونا سنت مبارکہ ہے سوال نمبر نو مشہور قرآنی دعا قرآن پاک کے کس پارے میں ہے آپ دونوں سے میرا آخری سوال ہے جی جناب سوال یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنی بار حاضر ہوئے تھے جی آپ دونوں نے اپنے اپنے جوابات لکھ لیے چلیے آپ دونوں اپنی اپنی جگہ پر آ جائیے جی جناب ہم نے جواب سے پہلا سوال کیا سوال تھا حضرت نو علیہ السلام کی نو سو پچاس سال تبلیغ اسلام فرمانے سے کتنے لوگ ایمان لائے اسی اسی اور حطیف بھئی آپ نے کیا جواب دیا ایٹی آپ نے بھی اسی جواب دیا اور ہمارے ایان بھئی اور حطیف بھئی نے اسی جواب دیا تو ان دونوں کا جواب درست ہے سبحان اللہ ہم نے سوال نمبر دو گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے سال دین اسلام کی تبلیغ فرمائی جی آپ نے ایان بھئی کیا جواب دیا تیس پیارے آپ نے کیا لکھا تیس جی جناب دونوں ہمارے ایان بھائی اور حطیف بھائی نے تیس لکھا تو دونوں کا جواب درست ہے سبحان اللہ پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی پر اتنے لوگ ایمان نہیں لائے جتنے مجھ پر ایمان لائے انبیاء کرام میں سے چند انبیاء کرام علیہ السلام پر ان کی امت میں سے صرف ایک شخص ایمان لائے سبحان اللہ کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف تیس سال تبلیغ اسلام فرمائی اور آج دنیا کے کونے کونے تک دین اسلام کی تبلیغ اب تک جاری ہے آئیے بڑھتے ہیں سوال نمبر تین جو ہم نے ان سے کیا سوال نمبر تین ہوا قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اسی صفے ہوں گی اور یہ بتائیں کہ باقی امتوں کی کتنی صفے ہوں گی تو آیان بھائی آپ نے کیا جواب میں لکھا چالیس جی جناب چالیس تو آپ نے کیا جواب دیا چالیس آپ نے بھی چالیس لکھا چلیے جناب ہمارے آیان بھائی اور حطیف بھائی دونوں کو جواب درست ہے سبحان اللہ جی جناب آئیے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے چوتھے سوال کی طرف جو ہم نے ان سے پوچھا کہ سال میں کتنے دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا بنا ہے تو آیان بھائی آپ نے اس کا کیا جواب لکھا پانچ پانچ اور آپ نے پانچ آپ دونوں نے جواب دیا پانچ اور آپ دونوں کا جواب درست ہے سبحان اللہ پیارے بچو سال میں پانچ دن ایسے ہوتے ہیں جن کا روزہ رکھنا بنا ہے چار دن عید الازحا کے اور ایک دن عید الفطر کا سبحان اللہ جی جناب ہم نے ان سے پانچوں سوال پوچھا ایک دن میں کتنی بار درد پاک پڑھنے سے قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافہ فرمائیں گے یعنی ہاتھ میں لائیں گے جی آیان بھائی آپ نے کیا جواب لکھا پچاس پچاس جی آپ نے پچاس پچاس چلیے جناب آپ دونوں کا جواب درست ہے سبحان اللہ جی پیارے بچو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پہ ایک دن میں پچاس مرتبہ درد پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافہ کروں گا یعنی ہاتھ ملاؤں گا سبحان اللہ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کے جانب سوال نمبر چھے اللہ پاک کے کتنے نبی زمین پر ہیں اور زندہ ہیں تو ایان بھائی آپ نے اس کے جواب میں کیا لکھا دو دو اور آپ نے دو جلیے جناب ہمارے ایان بھائی اور حطیف بھائی نے دو دو آنسر میں لکھا تو آپ دونوں کا جواب درست ہے سبحان اللہ کیا پیارے بچو آپ جانتے ہیں دو انبیاء کرام علیہ السلام زمین پر زندہ ہیں یہ کون ہیں جلیے جناب آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں ایک حضرت خیزر علیہ السلام اور دوسرے حضرت علیہ السلام ہیں سبحان اللہ آئیے پڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب سوال نمبر ساتھ جو ہم نے ان سے کیا جو شخص ایک بار اللہ اکبر کہتا ہے ایک بار اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے کتنے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں آپ نے کیا جواب لکھایا بیس بیس اور آپ نے بیس چلیے جناب آپ دونوں کا جواب درست ہے سبحان اللہ چلیے جناب بڑھتے ہیں اگلے سوال کے جانب ہم نے جو ان سے سوال نمبر آٹھ کیا سوال یہ تھا کہ وضو میں کتنی بار ٹکنو سمیت پاؤند ہونا سنت مبارکہ ہے تو ہمارے ایان بھائی نے کیا جواب میں لکھا ہے ٹین چلیے جناب آپ بتائیے ٹین ہمارے حتیب بھائی نے بھی ٹین لکھا ہے اور ہمارے ایان بھائی نے بھی ٹین لکھا ہے جناب دونوں کا جواب درست ہے سبحان اللہ چلیے جناب بڑھتے ہیں اگلے سوال کے جانب وہ ہے کہ مشہور قرآنی دعا مشہور قرآنی دعا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلِحِ رَاجِيُونَ قرآن پاک کے کس بارے میں ہے تو ہمارے ایان بھائی نے اس کا کیا جواب لکھا ہے دو دو اور ہمارے حتیف بھائی نے دوسرے بارے میں ہمارے ایان بھائی اور حتیف بھائی نے دو دو جواب میں لکھا تو ان دونوں کا جواب درست ہے سبحان اللہ چلے جناب بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ کوئسٹن کی طرف اور ہمارا اس سیگمنٹ کا آخری سوال ہے اور سوال ہم نے یہ ان سے کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنی بار حاضر ہوئے تھے تو جناب آخری سوال ہے تو آپ نے اس آخری سوال کا کیا جواب دیا فورٹی فائیف فورٹی فائیف تو آپ نے کیا جواب دیا حتیف بھائی؟ فورٹی ٹو فورٹی ٹو ہمارے آیان بھائی سے گلتی ہو گئی ہے ہمارے حتیف بھائی کا جواب درست ہے سبحان اللہ اسی کے ساتھ ہمارے حتیف بھائی نے ٹیم بی کو ایک پوائنٹ دلوا دیا ہے چلیے جناب سبحان اللہ ان کی ٹیم نے اسی کے ساتھ ون کر لیا ہے سبحان اللہ آج کا سیگمنٹ ہماری ٹیم بی نے ون کیا اور ہمارے آیان بھائی آخری سوال میں ان سے گلتی ہو گئی چلیے جناب اب حتیف بھائی اور آیان بھائی آپ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھئے امید ہے کہ آپ نے ہمارے اس نمبر ویس سیگمنٹ سے بہت علم دین حاصل کیا ہوگا چلیے جناب بڑھتے ہیں آپ کی معلومات میں کرتے ہیں مزید اضافہ اور بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کے جانب جس کا نام ہے جوڑو اور پہچانو چلیے جناب بڑھتے ہیں عزیر بھائی کے جانب اور ان سے جانتے ہیں ہمارے سیگمنٹ میں کیا ہوگا پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ ہوں کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے کنگ میمبر کو بلائیں گے وہ ایکٹیویٹی بورٹ پر جائیں گے اور ان کے لئے کچھ پزلز رکھی ہوئے ہوں گے ان پزلز کو جوڑ کر وہ اپنے لئے ایک نمبر بنائیں گے اور اسی نمبر کا باکس میں اوپن کروں گا اور ان کو دوں گا تھری ہنٹس اسے تھری ہنٹس کے ذریعے ان کو جواب کو پہچاننا ہوگا پیارے بچوں آپ لوگ سمجھ گئے نا کیا کرنا ہے تو جی ہاں اب ہم ٹیم اے سے کون آئیں گے چلے آپ آ جائیں جی اوزہر بھائی ٹیم بی سے کون آئیں گے ٹیم بی سے آپ آ جائیں چلیے جناب ان کے نام جانتے ہیں جی آپ کا نام محمد عمر محمد عمر بھائی اور آپ کا نام عمر چلیے جناب ہمارے پاس دونوں عمر بھائی تشریف لے کے آ چکے ہیں آوائیے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب اور ہمارے عمر بھائی آپ ایکٹیوٹی بورڈ کی طرف تشریف لے جائیں آپ کے لئے وہاں پہ کچھ پزلز رکھی ہوئی ہیں آپ نے ان کے ساتھ اپنے لئے ایک نمبر بنانا ہے جی عمر بھائی آپ نے نمبر بنا لیا کیا نمبر بنایا ہے نمبر فور نمبر فور جی اوزہر بھائی ہمارے عمر بھائی کے لئے بوکس نمبر فور اوپن کرجئے جی ان کے لئے پہلی ہنٹیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہو جی جناب آپ کے لئے پہلی ہنٹ ہے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ جی دوسری ہنٹ دوسری ہنٹ صرف انہیں خلیفہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا جاتا ہے جی صرف انہیں خلیفہ رسول کہا جاتا ہے تیسری ہنٹ جی عزیر بھائی عمر بھائی کو تیسری ہنٹ دیجئے ان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں پہلا ہنٹ ایک صحابی رسول اور دوسرا ہنٹ آپ کو یہ دیا گیا صرف انہیں خلیفہ رسول کہا جاتا ہے اور تیسرا ہنٹ یہ دیا گیا کہ ان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں جی عمر بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے عمر بھائی نے جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جی عزیر بھائی کیا ان کا جواب درست ہے جی ان کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ ہمارے عمر بھائی کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ اسلام کے پہلی خلیفہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ کہا جاتا ہے ان کے بعد بننے والے خلیفہ خلیفہ المسلمین یعنی مسلمانوں کے خلیفہ کہا جاتا ہے سبحان اللہ جی عمر بھائی آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھئے جی عمر بھائی آپ رہیٹی ہیں جی چلیے جناب آئیے ایکٹیپٹی بورڈ پر اور اپنے لئے ایک نمبر بنائیں جی عمر بھائی آپ نے کیا نمبر بنایا ہے ون جی ہمارے عمر بھائی نے نمبر ون بنایا ہے جی عزیر بھائی آپ ہمارے عمر بھائی کے لئے ون نمبر بوکس اوپن کیجئے جی پہلی ہنڈے دو جی آپ کے لئے پہلی ہنڈ ہے دو دوسری چلیے جناب عزیر بھائی دوسری ہنڈ دیجئے جی دوسری ہنڈے ایک کلیمہ ہے جی عزیر بھائی ان کو تیسرا ہنڈ دیجئے اس کلیمے میں لفظ اشہد دو بار آتا ہے دوسرا کلمہ ہمارے عمر بھائی نے جواب دیا ہے دوسرا کلمہ کیا عزیر بھائی ان کا جواب درست ہے جی ان کا جواب بالکل درست ہے جی جناب ان کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ جی عمر بھائی آئیے آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھئے اور اب ٹیم اے سے کون آئے گا چلیے جناب آپ آ جائیے یہ عزیر بھائی ٹیم بی سے کس کو بلوائیں گے آپ آ جائیے آئیے ان کے نام جانتے ہیں جی آپ کا نام محمد ابراہیم اور آپ کا نام محمد کونین چلیے ابراہیم بھائی آئیے آپ ایکٹیوٹی بورڈ پر اور پزل کے ساتھ اپنے لئے نمبر بنائے جی ابراہیم بھائی آپ نے کون سا نمبر بنائے ہے اپنے لئے نمبر تھری جی عزیر بھائی ابراہیم بھائی کے لئے نمبر تھری بوکس اوپن کیجئے جی پہلی ہنڈے چار دیواریں جی جناب پہلی ہنڈے چار دیواریں دوسری جناب عزیر بھائی دوسری ہنڈ دیجئے ایک مقدس عبادت کی جگہ ایک مقدس عبادت کی جگہ خانہ کعبہ تو ہمارے ابراہیم بھائی نے جواب دیا ہے خانہ کعبہ کیا عزیر بھائی ان کا جواب درست ہے جی ان کا جواب بالکل درست ہے خان اللہ جی آئیے ابراہیم بھائی آپ تشریف رکھیں اپنی جگہ پر چلیے اب ہم ملوائیں گے اپنے کونین بھائی کو جی کونین بھائی آپ ایکٹیوٹی بورڈ کی طرف تشریف لے ہیں جی کونین بھائی آپ نے کون سا نمبر اپنے لیے بنایا ہے نمبر ٹو نمبر ٹو جی عزیر بھائی ہمارے کونین بھائی کے لیے نمبر ٹو بوکس اپن کیجئے جی پہلے ہنڈے ایک نبی علیہ السلام دوسری ہنڈ جی عزیر بھائی ان کو دوسری ہنڈ دیجئے والدہ کا نام بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا ہے جی والدہ کا نام حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا ہے کیا آپ جواب تک پہنچ پائے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی جناب آپ بالکل درست جواب پر پہنچ گئے ہیں سبحان اللہ آئیے تشریف رکھئے کونین بھائی اپنی جگہ پر اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا امید ہے آپ نے بہت ساری ہماری سیگمنٹ سے معلومات حاصل کی ہوگی جی ہاں کڈز مدنی چینل کے ناظرین آئیے اسی کے ساتھ کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ایک کلام کو شامل جی عدیل بھائی اب آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں کیا بتاؤں کے کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کے کیا مدینہ ہے سبحان اللہ جی شروع کیجئے بس میرا مدہ مدینہ ہے کیا بتاؤں کے کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کے کیا مدینہ ہے بس میرا مدہ 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 مدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کاغا مدینے سے کیا کوئی دو سرا مدینہ ہے کیا کوئی دو سرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ عدیل بھائی نے بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں کلامیں سنایا اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا تب تک دیجئے اجازت انشاءاللہ مرتبہ پھر حاضر ہوں گے نوازوں کی پابندی کرتے رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے اور کڑز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آ گیا مچوں کا آگیا آگیا